ڈاکٹر کیسر سجاد یہ بہت بڑا چیلنج ہے ابھی اسے ہے تو اگر دو تین ہفتے میں یہ تعداد اور بڑھتی ہے اور تعداد کٹ بھی اینی ویئر کیونکہ لاہور والے سروے کو میں سامنے رکھوں تو ملینز کٹ بھی افیکٹیڈ ہمیں معلوم نہیں ہے ابھی جی دیکھیں ایک تو میں بہت آپ کو آپ کے ٹیم کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ آپ نے یہ فیصل سبزواری کی کومنٹس سنوائے تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ ہم یا ہمارے طرح جتنے بھی ڈاکٹرز ہیں جو گرانڈ ریالیٹی بتا رہے ہیں کہ اس وقت ہسپیٹل کے اندر جو کیپیسٹی اس کا کیا حال ہے اور ایک طرف جو آپ نے لاہور کی بات کی ہے کہ چھے لاکھ اور ستر ہزار کے قریب یہ ساری چیزیں جو کرونا پوزیٹیو ہے یہی حال پورے شہر دوسرے ہمارے دوسرے شہر کا بھی ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ملک صاحب کہ یہ جو ہمارا رویہ رہا جو ہمارا اس کو منیج کرنے کا طریقہ کار رہا وہ بڑا غلط رہا اس کی وجہ سے آج ہم یہ چیز دیکھ پا رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ دیکھئے تمام لوگوں کو میں سنتا رہا ہوں کیا ابھی ہم اس پوزیشن میں ہیں کہ نئی انڈکشنز جو فریش گریجوئیٹس کی کر کے یا کچھ لوگوں کو ٹرین کر کے اس موقعے سے جو تین چار ہفتے کا ابھی بھی اگر ٹائم ہے ہمارے پاس لیکن وہ اگر ٹائم ہے تو ان میں اور انڈکشنز کی جائیں فریش جو ایم بی بی ایس بچے کر کے ہیں ان کو کچھ کو ٹرین کیا جائے یا موجود سٹاف کو ٹرین کیا جائے کیا ایسی گنجائش موجود ہے ہمارے سسٹم میں یا نہیں دیکھئے میں نے بلکل بلکل آپ بلکل صحیح کہہ رہے ہیں اور میں نے آپ کے پروگرام میں بھی یہ بات کہی تھی کہ انفورچنیٹلی تقریباً تین چار مہینے ہو گئے ہیں جو فریش گریجویٹ پاکستان کے ایم بی بی ایس کیے ہوئے پندرہ ہزار ڈاکٹرز وہ بغیر ریجسٹریشن کی یہ بالکل الالک ٹاپک ہے کہ پی ایم ڈی سی کے جو جھگڑے چلے اس میں وہ ابھی بھی بیٹھے ہوئے ہیں ان کو اپنے میں بار بار ریکویسٹ کرتا رہا ہوں کہ خدارہ ان کو یوٹیلائز کیا جائے ان کو ٹرینڈ کیا جائے وہ جو ڈاکٹرز بنے ہوئے ہیں بلکہ یوکے کے اندر جو لوگ فائنل یئر میں جو پڑھائی کر رہے تھے جو اپنے ایگزائم کی تیاری کر رہے تھے ان کو گریجویٹ کر دیا گیا ان کو ایم بی بی ایس دے کے ان کو ٹرینڈ کر دیا گیا ان کو ہسپٹرز میں ڈیوٹی کروایا جا رہا ہے لیکن پاکستان میں جو ڈاکٹرز بن گئے ہیں ان کو نہ ریجسٹر کیا گیا نہ ان کو یوٹیلائز کیا گیا تو میں ابھی سعید نے بہت اچھی بات کی ہے کہ ہم ہمیشہ دیکھتے ہیں کہ ایڈ ڈی الیونت آور ہم آ کر وہ چیزوں کو منیز کرنے کی کوشش کرتے ہیں یہ دیکھیں ابھی آپ کے پاس ٹائم ہے جو عید میں اور جو رمضان کے اندر جو بھی کچھ ہوا ہے اس کا ابھی آگے اور کچھ آنا ہے تو آپ ابھی سے کیوں نہیں تیاری کرتے ہیں ہم یہ صرف اس بات پہ کیوں رہتے ہیں کہ جی یہ بہت ہی ان ایفیکٹیو وائرس ہے ابھی کچھ بھی نہیں ہوگا آپ کو ابھی سے تیاری کرنی ہے